موسیقی 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 ہم دھوڑی رہتے ہیں ہم جانکاری کے مطابق پنجاب روڈ ویج موگا ڈیپو کی بس جال اندھر سے موگا جا رہی تھی جب بس نے نکودر بائی پاس اسٹی چوک کو پار کیا تو شاہکوٹ کی دوسرے طرف سے آ رہے ایک ٹرک اور بس میں زوردار ٹکر ہو گئی ٹکر اتنے زبرزست تھی کہ بس اور ٹرک کا ایک حصہ پوری طرح سے شتیق رست ہو گیا دیکھیں تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں تیز رفتار ٹرک اور بس کی ٹکر ہوئی ہے ڈوائیور سمیت پندرہ سواریاں زخمی ہو گئے ہیں حالانکہ دیکھیں سمی رہتے جو غائل ہوئے ہیں انہیں اسپتال میں بھرتے کر رہا دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے لیکن اس پچھ یہ جال اندھر سے تصویر آپ کو دکھا رہے جہاں ایک بڑی درگھٹنا ہوئی ہے بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے جہاں پر پندرہ لوگ زخمی بتایا جارے ہیں کچھ بہت گمبیر حالت میں ہیں جن کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے حالانکہ موقع پر ہی انہیں اسپتال میں بھرتے کر دیا گیا اور اس میں چھے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام لوگ غائل ہو گئے کچھ گمبیر روپ سے غائل ہے اور کچھ لوگوں کو معاملی چوٹ آئی ہے حالانکہ سبھی کو اسپتال میں بھرتے کر دیا گیا ہے اور علاج ان کا چل رہا ہے فیلحال یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر تیز رفتار ٹرک اور بس کی ٹکر ہوئی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیکھی درائیور بھی غائل ہو گیا ہے اور اس میں پندر سواریہ جو تھی وہ زخوی ہوتے ہوئی نصر آ رہی ہے کچھ کی حالت بہت گم پھر بتائی جا رہی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیکھ سمیح رہتے ہیں انہیں اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں پر ان کا علاج سو چاروں روپ سے جاری کیا جا رہا ہے حالانکہ یہاں پر پرجن بھی دیکھیں موجود ہیں اور پرجنوں کا بھی رو رو کر برا حال ہے فیلحال آپ کو بتاتے چھلیں یہ تصویریں اس اسپتال کے دکھا رہے ہیں جہاں پر اسپتال میں ڈرائیور سمیت پندرہ سواری جو ہے بھرتی ہیں اور ان کا علاج سو چاروں روپ سے کیا جا رہا ہے فیلال یہ درگھٹنا آپ کو بتا رہے ہیں جال اندھر سے جہاں پر تیز رفتار بہ سر ٹرک کی بھرند ہو گئی اور بھرند پر دیکھیں جو ڈرائیور تھا وہ غائل ہو گیا اور اسے کے ساتھ سا جو پندرہ سواریہ تھی وہ بھی غائل ہو گئی یہ ہویا کہ کتھے کار کیا ہے آج چونڑ دیوے جی اچھا تو آڈے ساٹھا بگیرہ دل لگی کسے سے میرے آج موٹے لگی آرلاتک جی گئی اکڈامی بچوں پر احمیٰ کی جوا سے بچانا اچھا کیڑی جگہ تو کیڑی جگہ آ رہی سی تسی میرا ناری پہندیا تلبندی پر آو اچھا جی کتھے جا رہے سی جانا ہی میں کہاں کے چوپی جانا ہی کہاں پہندرہ جا پہند اچھا کیا لگی آگیا آپ چپلے آجی اچھا ایک کیڑی گھٹیا ہے ماملے ایکسینٹ ہویا ہے چونڑ دے پیچی اپنے ہسپیڈل سامنے ہی ہے فرانٹ ساتھ سامنے ہی ہویا ایکسینٹ ہوگی پنجاب ٹوڑڑ دے بھی بس تھی کی کالہ سے ایک تو انہاں سامنے ہی پیشنٹ دے چلو بچا ہوگی مینور انجریز آگیا ہے کن میں کک پیشنٹ آئی ہے آپ نے آرون ٹین ٹوڑڑڑ ٹین ٹوڑڑڑڑ کنٹکشن کی آگیا ہی ہے خطرے تو باری ہے اسے کوئی میجریشن ہی ہی ہے مینور انجریز ہے گیا ہے اسے ڈیتھ کو گیادا تھا نہیں 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 پاسا آجی جی رندر خیار دو اچھا جی چاککا آگیا ہے تو مرسیہ بلو ایک چونک جانے کے بچ گئے اوکی موسیقی 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 بھی کی گئی تھی بھوجن کی بھی روستہ کی گئی تھی اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر تمام لوگوں کی موجودکی میں برسی منائے گیا بابا دشن سنگھ کلی والے کی برسی پر تمام لوگوں کی موجودکی رہی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اس پورے کاریقرب کی بھویتہ اور شبہ بڑھاتے ہوئے نظر آرہا تمام لوگوں کی موجودکی یہاں پر دیکھئے گئے فیلال تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہاں پر بڑے سنکھیا میں لوگ سنبھلے تھے یہاں پر بھوجن کی بھوستہ کی گئی ہے تمام لوگ بھوجن کرتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں لہٰہا یہ اس کاریقرب میں تمام لوگ موجود ہیں سلانہ برسی بابا درشن سنگھ کلی والے کاری والے دیمنائی جا رہی ہے بڑی شردہ تے تم تاہمنا منائی جا رہی ہے دودھ راڑے تو سنگھتا آگے گروہ کا حدیں جا سن دیاں ہیں تے گروہ کا حردان آندھ مان دیاں ہیں پہ شادہ بانی لنگر بانی بیانت گفے چال رہے ہیں پہ گروہ کا حردان لنگر دی کسے گھا دی کمیلے ہو دی پاچھا آپ پہ کرپا کر جان دے کلی والے پہ لنگر کتھوں ہوندہ ہے کتے جاندہ ہے سنگھتا آگے نے کہا دی بھائی جاندہ ہے مہم پرشاندی آج سلانہ برسی منائی جا رہی ہے جو پرسوں رویتوں شریعہ خان پرسا پرارامبو ایسان سو جنہ دے پوگا جا پہ کر کے کھلے دوان حالہ میں چھے کرتنی راگیٹ آڈیے تے پائی جسون سنگ جی پہنچ رہے ہاں سو سمو سنگتا آباد چڑھ کے گھردرہ سیو چادریوں پر کے بانی سرن کر کے سواوا کر کے اپنا جیم سفلہ کرو جی ساتھ گرو کی سیغہ سفلہ ہے جی کو کریچ تلائے اور آبنی سر کے امرویت سنگھ امبالا سے روزانہ بیس کلومیٹر دور کر آبنی سر راہ سچکرن ڈشوی سبار دربار صاحب پہنچتے اور راہ دربار صاحب بھی ماتھا ٹیکتے ہیں اور اس دوران وہاں ان سے پترکاروں نے بات چکی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ سب دوہزار پندر میں شروع کیا اور ان کے پتا کی مردیوں کے بعد بجلی بوٹ کی پینشن سے پریبار کا بھرن پوشن ہوا امرپری تصویر نے کہا کہ انہوں نے ستمبر میں جو ہے اپنے گاؤں سے دورانہ شروع کیا روزانہ بیس کلومیٹر دورنے کے لئے اور انہوں نے سچکرن ڈربار صاحب پہنچ کر اپنے دور پوری کی اور ماتھا ٹیکا اور اکال پورک کا آشرباد لیا تو دیکھیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم بیت صاحب سے جہاں بجلی بوٹ کی پینشن سے بھرن پوشن ہوا ہے اور اس میں یہ تصویریں دکھا رہے ہیں بیس کلومیٹر دور کر رہا ہے یہاں پر لوگ دربار صاحب پہنچتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں اور اس پتہ دے کہ بجلی بوٹ کی پینشن سے ہوا بھرن پوشن تصویریں آپ کو لگتا دکھا رہے ہیں یہاں پر لوگ دور لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنگھ کی انوکھی دور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر وہ دور لگاتے ہوئے جو ہے ساہی پہنچتے ہیں اور وہاں پر دیکھیں ماتھا ٹیکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں 20 کلومیٹر اپنے آپ پر ایک لبی جو ہے اتنا سے کہیں تو راستہ ہوتا ہے اور اس 20 کلومیٹر کے راستہ کو ناپتے ہوئے دور لگاتے ہیں اور دور لگاتے ہوئے مندر ساہی پہنچتے ہیں فلحال یہ تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بچھلی بوٹ کی پینکشن سے ہوا بھرن پوشن اور اس بیچ یہاں پر درپات ساہی پہ دور لگاتے ہوئے مندر ساہی پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ 20 کلومیٹر دور کر وہ ساہی پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں جی اپنا ہریانے دے ہوں امبالے دے گو میرا مچھونڈا ہے اور نام میرا عمر پی سنگ سن اپ سکھونس سنگ میرا میں اپنا رننگ کر دے ہوں امبالے دے تین سو ساٹھ کلومیٹر دروار شاہب آیا ہوں اور رستے میں جیتنے بھی گردوارا شاہب تے اپنے ان کے اپر بھی ویزیٹ کرکایا ہوں اور سیدھا یہاں سے دوسری دروار شاہب میں تھا ٹک کنا میرا مقصد تاہیے سفر کا یہاں سے آگا میں نظر مستق ہویا ہوں اچھا ایسے نظر مستق ہوں واسطے تو سیدھ پہنچے کنی طریقوں نے توریسی ہو تھا میں جی نو طریقوں نے توریسی ہو تھا میں جی نو طریقوں نے توریسی ہاں جی کنی جانے میمبر سی میں جی رننگ کرنے والا میں اکیل دا تھا پر میرے ساتھ اور میرا ایک ساتھ تھی دا جون سامیڈی کے لئے ویڈیو منا رہا تھا اور فروزپور ریلوے کرنچاریوں نے ڈی آر ایم آفیس کے باہر را اوپی ایس بحالی کی مانگ کو لے کر پردرشن کاریفرم کا آئیوڈن کیا جس میں نوردک ریلوے کے ہزاروں کرنچاریوں نے بھاگ لیا اور ایک جدھو کار را اوپی ایس کی مانگ کی اور اس دوران ریلوے کرنچاریوں نے کہا کہ مردک سرکار کو یہ جوش دیکھ کے ابحاص ہو گیا ہوگا کہ یہ سکشت کرنچاری ہیں جو اپنا حق اور ادھکار کو لینا جانتے ہیں ایسا بھیار میں مکھے اتیتی سروجت سنگھ وسشت اتیتی نرسنگ مکھے وقتہ امریک سنگھ وقتہ جنبری دین کشن کمار بھاشیادو تتھا آنے وقتہ موجود رہے تو یہ تصوری آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر نورڈن ریلوے کرنچاریوں نے یہاں پر دھرنا پروڈرشن کیا ہے بیئر آفیس کے باہر یہ پروڈرشن کی تصوری آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر اپنی مانگوں کو لے کر لگاتار جو ہے دھرنا پروڈرشن کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیتانی پتی کہی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو آگے اور اگر پروڈرشن کیا جائے گا فلحال یہ تصوری آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں اوپیس بحالی کو لے کر یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور اوپیس بحالی کو لے کر پروڈرشن کی تصوری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پروڈرشن کیا جا رہا ہے اور یہ پورا معاملہ آپ کو بتا رہے ہیں اوپیس سے سنبندی جہاں نورڈن ریلوے کرنچاریوں نے یہاں پر دھرنا پروڈرشن دیا ہے ڈی آر ایم آفیس کے باہر کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ڈی آر ایم آفیس کے باہر یہاں تمام لوگ اوپیس کو لے کر ردھنا پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ اوپیس سوالی کے مانگ کو لے کر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے اپنے مانگوں کو منوانے کے لیے پردرشن کیا جا رہا ہے حالانکہ پہلے بھی جیتاوی دی گئی تھی لیکن ان کی مانگے جو ہے وہ پوری ہوتے بھی نظر نہیں آ رہی ہے آج ہمارا پوپیکس سے چل رہا ہے یہ پورے بھارتی ریل کے اندر ہمارا پوپیکس چل رہا ہے بھارتی ریل کے اندر دو مانتا کا سنکتن کام کر رہے ہیں لیکن اس کے وہ سرکار سے بیٹھ کے جیسیم کی میٹنگ کے اندر یہ فیسرہ کر لیتے ہیں کہ ان کو اوپیس 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 نہ دیکھے اوپیس دیا جائے اوپیس نہ دیا جائے لیکن ہماری جو مانگ ہے سارے کرمچاریوں کی جو مانگ ہے جیسے نیتا پینسن لیتے ہیں جتنی بار چنکے آتو دیوار پینسن لیتے ہیں تو کرمچاری جب 35-35 سال کام کرتا اس کو پینسن نہیں دی جاتی ہے یہ ہمارا ہے ہمیں پینسن ملی چاہیے یہ ہمارا پوٹیس چپتہ چاری رہے گا چپتہ ہمیں پینسن نہیں مل جائے گی یہ دی مکھ مانگے جیڑی ہے کہ پاہتو سرکار نے پہلنا دو یار چیار دے ویچ پرتی ہوئے جا اس تو بہت پرتی ہوئے کرمچاریوں دے اوپر شیر بیارہ دات نمی پینسن سکیم تھوپ دیتی سی یہ دا کرمچاریوں نے پورے دیش دے ویچ ویروہد کیتا ہے تے سرکار نے اس ویروہد نو دیوارٹ کرن دے لئی پسلی چوی اگست نو یوپیس نہ دیا کہ نمی سکیم لاؤنج کیتی جنو کو کھندے پتا چلیا کہ اے سکیم نمی پینسن سکیم نلو بھی بہت خاطرناک ہے ساڑھی جندگی پر دی پونجی سرکار نے رکھ کے سانو اشیوڈ پینچن تا سنچنا پکڑایا اور بی جی پی نیتا فتح جنگ باجوا پر گلت طریقے سے زمین کھریتنے کا عاروپ لگا ہے گاؤر سلپور دہسلہ خرد کی زمین ورشہ ستی سیدھے عاروپ لگا ہے کہ پٹواری اور دہسلدار کو بھی حراست میں لے لیا گیا ساتھی مکہ منتری اور را ڈی جی پی سے نیاکی بانگ کی گئی ہے بتا جو آ رہا ہے کہ 1947 سے پہلے خریدی گئے زمین فتح جنگ سنگ باجوا نے حالت دستاویچ کے دھار پر خریدی تھی سر میرا نام ہے جتیندر سنگ تے پینڈ میرا حشیہ آگ پر جلا محالی دا رہن آڑای جی میں تے میری جمین ہے جی پینڈر سول پر ایک سو نکتر نمبر خیوٹ ہے جی اے جمین سر ساٹھے بجورگاں والوں سان انیس سو سنتاری دے وچ خرید کیتی ہے جی جی سی رجیسٹری ساٹھے کوڑا ہے گی اج جبی رکار روان چوزی سرکاری اے رکار روان چو اکڑای جی ایس دا انتکال ہے دے نام تے دار جوائے ساڑے بجورگان دے نام تے اس تے وقت براست ساڑے نام تے چال دی آری ہے آج جو بی جی نامتے رجیسٹری ساڑے ساڑے بجورگان دے نام تے ہوئی ہے جی جوکے موسیقی 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 کیا ہے اسے سرپنج کا کہنا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ چڑھ اور وہی مانچی بارہ ساہی پنچا چناؤں کو لے کر نامانکن پتر داخل کرنے کا آج پہلا دن ہے لیکن اس سنبند میں آج مانچی بارہ بلوک پنچی آت کاربالے میں پرشاستان دوارہ کی گئی ورستہیں ادھوری پائی گئی اور جو مدوار چناؤ لڑنا چاہتے تھے چناؤں میں گروہی نظر آ رہی ہے بلوک پنچی آت کاربالے میں نامانکن پتر داخل کرنے کے لیے دستہ بیچ لینے آئے پرمینتر تیواری جہدیو سنگھ ٹانڈا اور کئی انہیں لوگوں نے کہا کہ سرکار نے پنچی آت چناؤں کی گھوشنا کر دی ہے لیکن بلوک پوری طرح سے ادھوری ہیں پرمینتر تیواری نے کہا کہ آج نامانکن پتر داخل کرنے کے لیے چلہ ٹیکس رسید کاٹنا ضروری ہے لیکن کسی بھی ادھکاری کے پاس رسید نہیں ہے سمدھ میں جب کھنزنچات ادھکاری اوپی اندر کور سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ گاؤں کی نئی ووٹرلیس شام تک پہنچ پائے گی جسے لے کرتے لیے کاری آلیس ادھکاری گئے ہوئے ہیں اور پھر آلیس ملٹیز میں اتنا ہی دیجے جا سر نمسکار موسیقی